بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمين صدق اللہ العظیم سامن محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں وہ خوشی سے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جانشین حضرت قاسمی رحمت اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے محبوب قائد حضرت مولانا علامہ صاحب زادہ زاہد محمود قاسمی صاحب دام تبقات ملالیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کی پیار بھری دعوت پہ آج ایک مرتبہ پھر ایک تاریخی شہادت کانفرنس میں حاضری کا موقع ملا ہے اور انجمن مدنیہ ہنفیہ کارخانہ بزار کی جتنی ذمہ دار ہیں خاص طور پہ ہمارے میرے معموم ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اللہ پاک اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے سٹیج ماشاءاللہ علماء سے بھرا ہوا ہے اور جو قاسمی صاحب نے مجھے وقت دیا انشاءاللہ اسی وقت میں ہی میں اپنے کچھ کلام پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا جو حضرات جاگ رہے ہیں پتہ چلے کہ دیوانوں کا مجمعہ آتھ سو ماشاءاللہ کافی بہت بڑی تعداد ہے پچھلے سال سے بھی زیادہ تو آپ کی آواز بتائے کہ ماشاءاللہ دیوانیں کٹھے ہیں با آواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرمالیجی آواز سے اللہم صلی علیہ محمد نبجیل امجی وعلا آلی وصحابی وعلا کثیر کثیرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیہ وصحبہ وبارک وصلی وصلی علیہ زم زم دا پانی زم زم دا زم زم دا پانی سنے اتھو وار دماغ جندوں میں بھی تا جانی پانچ سال ہوگے یہ شیر پڑھتے ہوئے پورے ملک میں داد ملیے یہاں بھی ملیے ایک بار پھر دینی ہے اپنے سبحان اللہ کی دار اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے چنگیاں ہو چنگیاں چنگیاں ہو چنگیاں ماما والے نئی آئیشات شک کر دے نئی مواویات شک کر دے دو جاگ رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے دو دفعہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا اللہ جو بندہ زور سے کہے زندہ باد اس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنے تاجدار ختم نبوت شان صحابہ گردار صحابہ ایک نوجوان چاہیے تو کھڑا ہو کے کہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا ایک نوجوان پورے زور سے کون سا نوجوان لگائے گا ایک منٹ ایک منٹ رک جائیں باقی رک جائیں باقی رک جائیں ایک منٹ بھائی ایک منٹ جی جنہاں نے امہ دا دو دو پیتہ دو میں اچھا کے نعرہ لاؤ جرے فیٹ نہ لے ایک کا چاہ کے جی جی دا جگ پروانہ آئے جی دا جگ تو لیٹ ہو گیا بھائی تو لیٹ ہو گیا جی دا جگ پروانہ آئے او بابا اے سہلا تا سیندہ نانہ آئے تین منٹ ہو گئے کتنے منٹ آج کاسمی صاحب نے میرا ٹائم بھی بڑھا دی تو میں یہ دو شیر مولانا خالد محمود کاسمی صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں پچھلے دیر دو مہینے پہلے خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں یہ دو تین شیر پڑھ کے آیا میں تو میں نے کہا میں یہ کلام کاسمی صاحب نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیر سنائیں شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بھولایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بھولایا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گھر بھولایا میں تو اس قابل نہ تھا میری کو تاہی کہ تیری یاد سے غا فل رہا میری کو تاہی کہ تیری یاد سے غا فل رہا پر نہیں تو نے بھولایا میں تو اس قابل نہ تھا مودتوں کی پیاس کو سے راب تو نے کر دیا مودتوں کی پیاس کو سے راب تو نے کر دیا جام زمزم کا پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا اس نے زمزم پیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جام زمزم کا پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا ایسے ایک نات میں ارتوں میں پڑھتا ہوں آج کل وہ چھوڑ رہا ہوں پنجابی کی طرف آتا ہوں اور یہ خاص طور پر علامہ زاہد کاسمی صاحب اور علامہ شاہنواز فاروقی صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں بڑی داد مل رہی ہے مجھے الحمدللہ مدینہ پاک میں بھی یقین کریں ایک بزرگ کو سنا کے آیا ہوں مقاری عبداللہ رہینی صاحب ان کا نام ہے پچ پن سال ہو گئے مدینے میں کتنے سال ہو گئے پچ پن سال ان کو مدینے میں ہو گئے پاکستان نہیں آئے ادھر ہی ہیں تو جب یہ نات میں نے ان کو سنائی تو یقین کریں اس میں ایک شیر آیا صحابہ کی شان میں تو انہوں نے وہی محفل میں نعرے لگانا شروع کر دیئے اتنا پیارا کلام ہے آپ پہلے شیر پہ سبحان اللہ کہہ کے بتائیے گا کہ زفر بھائی یہ کلام ہم پورا سننا چاہتے ہیں کاسمی صاحب کس قدر ہے بنایا حسین مصطفی مصطفی جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفی مصطفی جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھے وچھے کینے آسیا جیڑا نالین ارشات پا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفی مصطفی جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفان واللیل آنکھ خدا کیا بات ہے سبحان اللہ جس دی زلفان واللیل آنکھ خدا 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 جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفی مصطفی جان دے یا خدا جان دے سبحان اللہ آپ یقین کریں یہ اس شیر پہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے بزرگ نے انام دیا ہمارے علماء دیوبند کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں اس وقت ختم نبوت کے جو امیر ہیں انہوں نے انام دیا مجھے شیر پیپ شیر ہی ایسا ہے بس میرے مو سے نکلے گا تو جنہوں پنجاب بھی آن دیئے نا وہ تو انشاءاللہ دوں ہیں آج چاکے سبحان اللہ کہن گے سائند دربارِ آلیدی کیا بات ہے سائند دربارِ آلیدی کیا بات ہے سائند دربارِ آلیدی کیا بات ہے جت کے تُو نے دی نایاں کا تیزات ہے سائند دربارِ آلیدی کیا بات ہے سائند دربارِ آلیدی کیا بات ہے جت کے تُو نے دی نایاں کا تیزات ہے کوئی پھا میں ہپ شیچوں بیش گردہ غلام آن جے پھا میں ہپ شیچوں بیش گردہ غلام آن جے انہوں کا بے دی چھاتے تے چڑھا جان دائے سبان اللہ نہیں کیا انہوں کا بے دی چھاتے تے کاسمی صاحب اگلا شیر بھی سنئے گا ایک یہ شیر اور جو اگلا شیر ہے یہاں تو وہ بزرگ کنٹرول ہی نہیں کر سکے اور فوراں شاہ نے صاحبہ کا نعرہ لگا دیا پہلا سنئے سائی دے یاران دیوی شان دس داونا کھیر ختم ہوں تو دونوں ہاتھ اٹھا گے کھنا ہے وا صحابہ کیا کہنا ہے با صحابہ بان تستا ونیاں بس نبی دے اشارے دی تیر ہوں دی ہاں پھر صحابی تتن مل لٹا جان بس نبی دے اشارے دی تیر ہوں دی ہاں ہاں پھروکی صحاب سائن دے یاران دے شکے وے کریں دا بدائیں سائن دے یاران دے شکے وے کریں دا بدائیں جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کو شاعر نے کہا اے سائن دے یاران دے شکے وے کریں دا بدائیں جھوٹی تاریخ دے بچھے تلیں دا بدائیں جس نو قرآن دے وے رضا دی سند شان اس دا کوئی چرسی یہ کیا جان دائے آگیا وہ شیر مولانا خالد قاسمی صاحب آپ نے دیکھنے سٹیج سے سبحان اللہ زیادہ آئی ہے مجمع سے آئی ہے کیونکہ اس شیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جیڑا بندہ نہ بولے آم انہوں کونی مار کے پچھئے ضرور کے پائی تو ہے ساڑا کوئی رولا تھا نہیں اگر سارے سنی بیٹھے ہو شیر مکے دے دو میں ہچا کے دو دفعہ سبحان اللہ مولانا زاہر صاحب جیڑا پتھرانو کل میں پڑا جانے دائے داستنی صاحب نے اگر کہا کہ سٹیج والے پڑھ گئے ہیں سبحان اللہ میں تو پھر یہ بات میرے خلب میں مناسب نہیں آپ بہت زیادہ تعداد نہیں اس لئے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے جیڑا پتھرانو کل میں پڑھا جانے دائے مرتگو کو کوایاں تیوہ جانے دائے اوہ خدا اوہ خدا کم لیبا لینو روزے اندر امتیان دا سلا میں سوڑا جانے دائے اوہ خدا کم لیبا لینو روزے اندر امتیان دا سلا میں سوڑا جانے دا سلا میں پڑھا جانے دائے امتیان دا سلا میں سوڑا جانے دائے بیوہ جاندائے وہ خدا کم لیوہ لینوں روزے اندر امتیاندہ سلامیں سنا جاندائے جاندائے سبحان اللہ باقی رہ گئے ایک منٹ بھائی ایک منٹ ایک دفعہ سارے کہیں نعرہ نہیں لگانا نعرہ نہیں لگانا بس سبحان اللہ کہہ دی نو اور ساتھ کتنے ہوتے ہیں سولہ بس پندرہ تو سولہ میٹ باقی رہ گئے بلکہ میں دے تو بھی پہلے چھاڑ دینا ہے میرے نعرہ ملکہ ایک نعرہ لانا ہے یہ کلام میں پہلی دفعہ آج پڑھ رہا ہوں ابھی دن کو چکوال کے علاقے میں پنڈی کے علاقے میں پڑھا تو وہ دہاتی مجمہ تھا بڑی داد دی انہوں نے تو میں کہا اگر اے سوندے پہن کے فیصلہ بادی تک پھر زیادہ سوننگے تو میں پہلا شیئر پڑھتا ہوں اگر ہو سکے تو نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے عمر کے دیوانے بن کے عمر کا نام لیں گے لیں گے انشاءاللہ یہ کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمانا ہاتھ طرف پتہ چلے عمر کے دیوانے آئے ہیں ہاں عمر جرار آتا ہے 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 یہ کون ہے نبی نے جس کو مانگا ہے یہ کون ہے امار جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے نبی بولے میرا ساتھی میرا دل دار آتا ہے عمر جر آ راتا ہے کتنا بڑا مجمع زور سے کہو یار عمر جر آ راتا ہے نبی نے جس کو مانگا ہے خدا نے اس کو بھیجا ہے نبی نے جس کو مانگا ہے خدا نے جس کو بھیجا ہے اور جب سا رنگ چھایا ہے نبی کا یار آیا ہے اُفر کو چھوڑے آیا ہے خدا نے رنگ لائیا ہے صحابہ کے لبوں پر نارے تکبیر آیا ہے صحابہ کے لبوں پر نارے تکبیر آیا ہے خودی جس پر ہوئی نازا وہی خود آ راتا ہے عمر جر 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 آ راتا ہے زہر صحاب شیر سنیے گا کوئی قاسد نبی اے پاک تک ایسی خبر لائیا ارادہ قتل کرنی کا ادھر آیا ادھر آیا صحابہ میں مچی حل چل عمر لائیا صحابہ میں مچی حل چل عمر لائیا عمر لائیا عمر لائیا کہا مدنین یہ میری دعاوں کا سمر لائیا کہا مدنین یہ میری دعاوں کا سمر لائیا قتل کرنے نہیں کرنے میرا دیدہ آ راتا ہے عمر جر آ راتا ہے عمر جر آ راتا ہے اللہ پاک اس کی عمر لمبی کرے جو عمر کا نام لے عمر جر آ راتا ہے عمر جر آ راتا ہے اور فروع کی صحابہ آپ کی نظر کرتا ہوں بڑا پیارا شیر ہے صحابہ سے نبی بولے کرو ناشک نگاہوں پر عمر آ گئے آ گئے سامنے بیٹھے تو نبی پاک نے کہا صحابہ سے نبی بولے کرو ناشک نگاہوں پر وہ آیا ہے دو آنے دو پیچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے دو آنے دو پچھا دو پل کے راہوں پر جہاں کو ناز کرنا ہے اسی کی ہی اداوں پر ملائک نے کہیں امین میری دعاوں پر میرا دشمن تھا لیکن بن کتاب دار آتا ہے ایسے کہو عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے